موسیقی اسلام علیکم خبلہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں پر گفتگو بریک پر جانے سے پہلے رکی تھی اس کو وہیں سے کنٹنیو کریں گے کہ جو ملک کی اندر ابتر صورتحالے سے آپ نے پورا جو ہے ایک تفصیلی ایک اس کا جائزہ پیش کیا بہترین آپ نے نکات اٹھایا بہترین اس کے اوپر گفتگو فرمائی کہ ہماری نفس نفس کی اوپر ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر جو ہم ستائی طور پر سوچتے ہیں مگر اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو عالمی استعمار کی جو پنجے ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں اور کہیں سے بھی انہوں نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہوا اب نوبت یہ آگئی کہ جو جی ایش کیو کے بہار اس سے چند کلومی میٹر کے فاصلے پر جو یہ کل حرکت ہوئی جو کہ پاکستان دشمن قوتوں کے جو آلے کارتے اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کسی تنظیم کے سپورٹر تھے کسی پارٹی کے سپورٹر تھے یقیناً اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ کار فرماتے اور وہ ویڈیوز فوراں ہندوستان پہنچتی ہیں اور ہندوستانی میڈیا اس کے اوپر واویلہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ وائرل کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمام چیزیں ایک کنیکٹیپ چین ہے تو یہ تمام ہماری خفیہ ایجنسیز دیکھ رہی ہیں چیزوں کو قریب سے مشاہدہ کر رہی ہیں سمجھ رہی ہیں تو پھر کیوں ہم آگ سے کھیل لیں اور تکفیریوں کو اجازت دی جاری ہے کہ وہ اسیمیلیز میں آئیں وہ جو ہاتھ کیا ہے دیکھیں دو الگ الگ یہ موضوعات ہیں جہاں تک پہلے موضوع کا تعلق ہے یا سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے جیسے بعض لوگ اس وقت جو ہے قوم پرستی یا لسانیت کی بنیاد پر ریاستی اداروں کے خلاف میدان میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نارے بازی کرتے ہیں لوگوں کو مختلف جگہوں میں جمع کر کے پشتون کے نام پہ یا کسی اور نام پہ مظاہرے کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک الگ داستان ہے الگ اہداف ہے ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک حدف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نشانہ بنانا ہے تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس اعتبار سے جو بھی اس آپ کے دشمن کو نشانہ بنا رہا ہو آپ اس کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں اور تم دوست اہدا ہو مشترکہ تو اپنیس قوم نشانہ بناتے ہیں تو ان کے اہداف اس دشمن کے حوالے سے مشترک ہوتے ہیں یہ جو اس وقت پاک فوج کے حوالے سے یا آئی ایس آئی کے حوالے سے یا اس طرح کے دیگر ریاستی حراروں کے حوالے سے جس طرح کی فضاء ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ امریکیوں کو اس پورے خطے کے اندر جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ایک چیز تمام عالم اسلام میں مشترک ہے کہ امریکیوں کو کسی بھی مسلمان ملک کے اندر طاقتور فوج کسی بھی صورت میں سوٹ نہیں کرتی اس وقت عراق طاقتور فوج سے محروم ہے جب وہاں پر حشد الشابی نے جڑ پکڑی تو اس کی سب سے زیادہ مخالفت تین ملکوں نے کی امریکہ اسرائیل سعودیہ کیوں اس لیے کہ ایک مضبوط اسکری فورس عراق کی حفاظت کی زامن تھی سیریا کے بشار اگر آج بھی قائم ہے وہ ایک مضبوط فوج کی موجودگی میں قائم ہے اگرچہ ان ممالک نے اس فوج کو تباہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ضائع نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی دہشتگردوں کو شکست ہوئی ہے اور سی بچ گیا ہے تو اس فورس کی وجہ سے جس کو آپ ایک مضبوط فوج کہہ سکتے ہیں صحیح گویا امریکیوں کے اہداف کے حوالے سے کسی بھی صورت میں کوئی مضبوط فوج یا مضبوط فوج ان کو کسی بھی صورت میں سوٹ نہیں کرتی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا لہذا اگر آپ اس پورے خطے کے اندر دیکھیں تو اس صورت آپ کو دو ممالک ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس ایک مضبوط فوج ہے منظم فوج ہے اور یہی منظم اور مضبوط فوج ہی ان دونوں ملکوں کی بقا کی زامن ہے ایک طرف آپ کو ایران نظر آتا ہے جس کا ایک انقلابی پسمنظر ہے اور آج اگر سیریا کے اندر عراق کے اندر باقی علاقوں کے اندر ان کا اثر و نفوظ بھی ہے اور ایران بھی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں کی یہ جو اسکری قوت ہے وہ قوت ہے پاکستان کے اندر بھی صورتحال یہی ہے انڈیا کی فوج کو یا انڈیا کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں آئے جائنہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں آئے لیکن انڈیا اور چائنہ کے درمیان یہ جو ممالک ہیں مثلا پاکستان ہے اسلام کے ایک تشخص کے ساتھ آدم اسلام میں کھڑا ملک ہے اس ملک میں ایک مضبوط فوج ہی اس وقت اس پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر اس کی محافظہ ہے یہی صورتحال ایران کے اندر بھی ہے لیکن آپ اگر دشمن شناختہ ہیں دشمن شناختہ صدر ہے روز مختلف قسم کے مسائل کا شکار آپ اگر باقی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو وہ امریکیوں اور برطانویوں کی چراغہ تو محسوس ہو لیکن ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اور مضبوط ملک کی حیثیت سے ان کی کوئی شراب قبلہ کولر ساتھ ہیں میرے قبلہ کولر ساتھ ہیں میرے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام موسیق بھائی میں قبلہ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے تھے اور بات بتا رہے تھے قبلہ صاحب مجھے آپ یہاں تک بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے آئین کسی چیز کی اجازت نہ دے اور اس کو آئین کو توڑ کے اگر کسی چیز کو پنا لیا جائے تو آئین میں اس کی سزا کیا ہے پہلے تو یہ پوچھوں گا آپ سے اس کی مثال یوں لیتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنرل رائل جب تھے چیف آسٹاف تو اس وقت دیس کرتوں کے ساتھ وہ نبرت ازما تھے اور جنگ کر رہے تھے اور بڑا کچھ ہو رہا تھا اور ہمارے ہیرو بھی تھے وہ لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اسی لاکہ انہیں ملا تنہا ملی تو وہ سب کو چھوڑ کے اس نے چلے گیا اس ملک کے جہا کے نوکری کی انہوں نے جو ہمارے ملک میں ستر ہزار لوگ مار چکے ہیں جن کی وجہ سے اور جو دیس گرد ہمارے ملک میں آئے ان کو جو پیسہ ملا اسلا ملا اور جس ملک سے ملا اسی ملک کی جہا کہ انہوں نے نوکری بھی کر لی اور دوسرا ہے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ریٹائر جرنیل ہے جو آپ سریعہ میں جنگ کرنے گیا ہوا ہے دیس کے ساتھ مل سکے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حالات اتنے اندر تک اور اوپر تک چلے جائیں اور آئین کو بھی لتار دیا جائے تو پھر اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہم لوگ جو غریب عوام ہیں جن کی انہی بساط بھی نہیں اتنی اکل بھی نہیں اتنی اپروچ بھی نہیں اتنی سمجھ بھی نہیں وہ ان حالات کو کیسے مقابلہ کاروائیں گے جبکہ آپ جیسے ماشاءاللہ اکلمان ترہیم یافتہ پاکمہ محبت وطن علماء قسم کے لوگ پروفیسر قسم کے لوگ جو ہیں وہ صرف اس آتھ تک تو بات کرنے کے آتھ تک تو ہوں لیکن عملی طور پہ ہمیں اس طریقے سے نہ نظر آئیں بلکہ وہ دیس گردوں کے ساتھ دوستی اور محبت بڑھاتے ہوئے نظر آئیں دیس گردوں کے ساتھ بیٹھتے ہو نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پھر غریب عوام جائے کہاں کس کو پوچھے کہاں پوچھے کس کے ساتھ جا کے سوال کرے اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب میں سمجھتا ہوں کہ دیس گرد ہے وہ تھوڑا سا کامیاب ہو گئے ہیں کیوں کہ جب وہ الیکشن پہ اجازل لے لیا انہوں نے اب اسمبلیوں میں اگر وہ آ بھی گئے تو کیا ان کی یہ کامیابی نہیں گنی جائے گی کیا اور کیا ان کو سپورٹ کرنے والے جو پچھلی الیکشن میں وہ جیتے تھے ان کے سارے پہ اب وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے اپنے آسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کار رہے ہیں ان کو ساتھ لانے کی کوشش کار رہے ہیں اسمبلی میں تو کیا ایسی حکومت جو بنے گی وہ پاکستان کی خیر کھا ہوگی یا پاکستان کے لیے امن کا باعث بنے گی یہ میں نے دو سوال آپ سے کیا تھے جو پہلے بھی اور آپ کر رہا ہوں ڈینکیو جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی امیر شہیدی صاحب بات دشمن شناختہ شدہ ہیں دشمن کو سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے تو پھر ان کو کون پروموٹ تکفیریوں کو کر رہا ہے ان کو روکا کیوں نہیں ایجنسیوں نے ہماری میں پہلے ایس کر شکریہ ہوں آپ سے کہ یہ دو موضوعات جو ہیں الگ الگ ہیں نہیں نہیں وہ موضوعات تو الگ ہیں مگر لنک ہوئے ہوئے ہیں لنک ہوئے ہیں کہ دشمن شناختہ شدہ ہیں وہی ہے جس کی طرف میں بھی اشارہ کر رہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر بہرحال پاکستان اور ایران ہی دو ایسے مالک ہیں جن کے پاس مضبوط فوج موجود ہے اور یہی مضبوط فوج اور مضبوط سسٹم ان مالک کی حفاظت کے زندہ دار بھی ہے اور امریکیوں کی نگاہوں میں سب سے زیادہ کھٹکنے والی قوت بھی یہی ہے یہ اس چیز کو ہمیں پہلے تصمیم بھی کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا بھی چاہیے جہاں تک تعلق ہے ان دہشتگرد گروپوں کے حوالے سے میں نے بھی یہ عرص کیا تھا حال ہی میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس میں بھی یہ بات میں نے لکھی تھی کہ گزشتہ تقریباً دس سے بارہ سال ہوئے ہیں اس عرصے میں یعنی دوہزار تقریباً پانچ چھے سے مسلسل اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو کل ادم جماعتیں ہیں ان کل ادم جماعتوں کو مین سٹیم لائن پہ لانا جو ہے اس کے لئے راہیں ہموار کی جائیں اس فکر کے سب سے زیادہ حامی جنرل حمید گل تھے جنرل حمید گل صاحب تو وفات پا گئے لیکن فکر باقی رہی اور اس پر مسلسل کام ہوتا رہا مسلسل اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی یہاں تک کہ اب جا کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ دہشتگردوں کو چھوٹے اور بڑے میں تقسیم کیا جائے یہ میں فوج کی بات کروں فوج کی یہ ذہن رکھئے گا یہ میری رائے نہیں دیرہ میں بلکہ میں فوج کی رائے بتا رہا ہوں اور ان کا عمل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دہشتگرد کو چھوٹے اور بڑے میں تقسیم کیا اچھے اور بڑے میں تقسیم کیا ماضی میں اس طرح کی مثالیں بہت ساری بزنگی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کہ دہشتگردوں میں جو لوگ اسلحے کے ساتھ دہشتگردی کرتے تھے ان کو ان لوگوں سے الگ کر دیا جو زبان کے ذریعے سے خطابت کے ذریعے سے دہشتگردی کرتے تھے اسلحے والوں کو پکڑنا شروع کیا لیکن ان میں بھی کچھ کو سزائیں ملیں اور کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا کرنی ہے اور دوسروں کو فتبے نہیں دینے اور یہ نہیں کرنا ہو نہیں کرنا لیکن اس کے ان کو گراؤن دینے کی بھی کوشش کی ان کی سوچ بوجھ اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اس طرح سے ان اناثر کو مین سٹیم لائن میں لانے کے بعد وہ دہشتگردی سے شدت پسندی سے ان کو دور رکھ پائیں گے یہ ان کا خیال ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک قانونی پروسس سے نہ گزار ہیں جب تک ان کی تکرین یوٹیوب پہ موجود ہیں جب تک ان کے فتوے ان کی ویب سائٹس پہ موجود ہیں وہ اس پہ کوئی وضاعتی بیان بھی تو نہیں دے رہے نہیں آئی جی قبل وہ اس پہ کوئی وضاعتی بیان بھی تو نہیں دے رہے نا کہ ہم پہلے یہ تھے اب یہ ہیں میں یہ ہی اس کر رہوں کہ مشکل یہ ہے کہ جب تک ہمارا موقع یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں کو ان لوگوں کی سکرین نہ کی جائے جب تک ان کی وہ گفتگو جو اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں اور اب بھی اپنی اس گفتگو سے وہ پیچھے نہیں ہٹے اس کے حوالے سے ان کا احتزاب نہ کیا جائے جب تک شدت پسندی دوسروں کی تکفیر دوسروں کو مشرق قرار دینا دوسروں کو بیدتی قرار دینا دوسروں کو اس خوش فہمی میں اگر مبتلا رہے کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا تو میں سمجھ تا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ جب آپ ان کو میدان سیاست میں رول دیں گے تو اس رول کے نتیجے میں پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط بن کر مضبوط ہو کر یہ اپنا رول رضا کریں گے اور اس شدت پسندی میں مزید اضافہ ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں لہذا ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس خام خیالی میں ہیں ہم شدت پسندی کا رستہ روک سکیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی کا رستہ اتنی آسانی ضرور کا نہیں جا سکتا اس کے لیے باقاعدہ آپ کو منصوبندی کرنی پڑے گی قانومی پروسس سے گزار دینی پڑے گی ہیٹ سپیچ کرنے وہوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا ہر شخص کو اس کے حصے کے مطابق سزا دلوانے کے بعد پھر ایک ایسے پروسس سے آپ پڑے گا جس کے نتیجے میں ان کا مائنڈ سیٹ بدلے مائنڈ سیٹ بدلنے کے بعد پھر اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اب یہ اس طرح کی کاروائی نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو میدان دیں ورنہ آپ اتنی آسانی کے ساتھ اگر بیئی جنبش قلم اور ایک آرڈر کے ذریعے سے آپ اگر ہم کو مین اسٹیم لائن پر کھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بڑے پیانت ہوں گے اور مستقبل میں اس کی بہت بڑی قیمت دوبارہ جہاں پر جہاں ہم جہاد اگھوانستان کی بات کرتے ہیں خالی ستن امریکی جہاد تھا کیونکہ لٹویچر بھی امریکہ سے اس کا چھپ کر آتا تھا تو اس کے نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں اتنے سالوں کے بیان دیئے نہ ان کو ایک پروسس سے گزارا گیا کہ ان کی سکروٹنی ہو ان کے مائنڈ چینج کی جائیں جو برین واشنگ کی ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے قومی دھارے میں لگا جا کچھ بھی نہیں ہوا گیا بغیر اس پروسس کیا ہم جہاد افغانستان سے بڑی غلطی نہیں کرتے جا رہے میں یہ تو نہیں کہ جہاد افغانستان سے بڑی غلطی چونکہ جہاد افغانستان خود اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے بڑی غلطی کا اس وقت کم میں تصویر نہیں کر سکتا لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ بھی چھوٹی غلطی نہیں ہے اس کا خمیازہ بھی کم بگت نہ نہیں پڑے گا تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ ہم نے جب بھی دہشت گردوں کو اچھے اور برے میں تقسیم کیا تو ہمیں نقصان ہوا تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ جس قوم نے کسی اور کے گھر جلانے کے لئے سوچا اس کا اپنا گھر جلا تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ جس نے اپنی آستین میں سامپوں کو پالا سامپ نے بعد میں اسی کو ڈسا تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ جن لوگوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا انہی دہشت گردوں نے ان لوگوں کو بعد میں خود مارا اور اپنے ہاتھوں سے مارا کرنی امام جیسے لوگ خالد خاجہ جیسے لوگ ہمارے سامنے عبرت کا نشان ہیں جنہوں نے جن کو پالا تھا انہی پلے ہوئے لوگوں نے اپنے ان آقاوں مربیوں اور استادوں کا سر قلم کیا اور آفر قرار دے کر کیا یہ تاریخ بتاتی ہے جب تاریخ یہ چیزیں بتاتی ہے تو پھر مستقبل کے حوالے سے بھی آپ کو اسی تاریخ سے سیکھنا ہے اور ایسا کام نہیں کرنا جس کے نتیجے میں آپ بھی اسی طرح سے اپنے شاگردوں کی تلواروں کے بھی چڑھیں جس طرح سے آپ کے پیش رو اپنے ہی کیے ہوئے عمل کا شکار ہوئے ہم تو بلکل واضح اور برملا یہ بات کرتے ہیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو ابھی ابھی تک سلسل ہوا یہ ٹھیک ہے جو آپ پروسس بتا رہے ہونا ایسے چاہیے تھا مگر ایک شاہی فرمان کے تحت یہ سب کچھ ہیں آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں آپ ایک مسئلہ کی ادبار سے قیادت بھی فرما رہے ہیں تو آپ بہتر نگا رکھتے کیا ان کو کامیابی ہوگی یا صرف الیکشن کی حد تک رہ جائے گا نہیں الیکشن کی حد تک تو جواز مل جائے گا کہ ہم کسی طرح کی پابندی نہیں آئے لیکن یہاں پر ایک علمیہ اور بھی ہے نا کہ شریل فور میں جن لوگوں کو ڈالا جاتا ہے ان کی کسی بھی ایسی کارکردگی کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے جو قانون کے منافی ہوتا ہے لیکن ہمارے یہی علمیہ رہا کہ یہاں پر بیلنس کرو کی پالیسی کے تحت جب کسی دہشتگرد کو ڈالا گیا تو اس کے مقابلے میں کوئی امن پسند اگر بولتا تھا تو اس کو بھی ڈال دیا گیا تاکہ بیلنس کیا جا سکے لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو یا دہشتگردوں کے جن سرغنوں کو اس شیریل فور سے نکالا گیا اس کے مقابلے میں امن پسند کو پھر نہیں نکالا گیا یہاں پر ان کی بیلنس اگر بیلنس کرنا تو یہاں بھی ہوتا بیلنس جب نکالتے ہیں تو صرف دہشتگردوں کو نکالتے امن پسند کو نہیں نکالتے تو اس کے یہ بھی ایک دوگلی پولیسی اور منافقانہ حکمت عملی ہے جس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا جہاں پر آپ پیچھے مختلف حوالے دیتے چلے آئے ہیں کہ کس طرح سے سیائیے کے لوگوں نے آ کر سواد سے لے اس کردو تک اپنا پورا نیکٹ فکر پھیل آیا اس کے اوپر کام کیا اب بہت خطرہ اس وقت ہمیں زیادہ ہے یا اندرونی اندر خلفشار کا شکار ہم ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اندرونی خطرات اور خلفشار کا تعلق بھی بیرونی عوامل سے ہے اگر امریکیوں کے ہاتھ ہمارے اندر مضبوط نہ ہوں تو پھر بیرونی خطرہ ہمارا کچھ نہیں گار سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اندرونی طور پر بھی جو خطرات درپیش ہیں ان کے پیچھے بھی بیرونی ہاتھ ہی ہیں یعنی اس جو ایک سلسلہ چل رہا ہے احتساب کا اور باناما لیگ کے کیس کے حوالے سے اگر اس کا تھوڑا سا آپ جائزہ لیں تو پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی عدالتیں ایک شخص کو مجرم قرار دے جیل بیشتی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے پاناما کیس ہے اور پاناما وہ کیس ہے جس کے حوالے سے جن ممارک میں یہ کیس اٹھے وہاں کے مخر حلقوں کو جیلو میں جانا پڑا حکومت سے ہاتھ دھو لیکن پاکستان کی جب باری آتی ہے تو وہی امریکہ جلولیت کا چیمپئن اور جسٹس کا چیمپئن انسانی حقوق کا چیمپئن سب سے زیادہ انہی مجرموں کی عمایت کرتا رظر آتا ہے جن کو پاناما کیس میں سزا ہوئی جس کو پاکستان کی موقع عدالت نے سزا دی جن کو پاکستان کی عدالت اور قوانین کے مطابق ایک روسس سے گزارا گیا جن کو موقع ملا اور اس موقع ملے کے بعد وہ اپنی سبائی پیش نہیں کر سکے تو ان کو جیرے ہوئی لیکن امریکیوں کی نگاہ میں یہ فرق بے گناہ ہیں ان کے کرپشن ان کو زمین پاکستان کے اندر جو بہران آتے ہیں جو مشکلات آتے ہیں ان مشکلات کے پیچھے بیرونی ہاتھ اور بیرونی عوامل ہی ہیں ان بیرونی عوامل اور ہاتھوں کو کروڑ سامنے رکھنا چاہیے اگر بیرونی عوامل اور ہاتھوں کو کار دیا جائے تو اندرونی طور پر کچھ کر نہیں میں آئے ہیں جس میں جج صاحب کی بھی سپیچ سب کے سامنے آئی متنازع سپیچ تھی اس کے اوپر انگ ٹواری ہوگی اس میں معاملات سامنے آئیں گے اگر سیاسی معاملات ہوں اور اس کے اوپر جیلے ہو رہی گے اس میں ملک دشمنی کے نارے اس کے پیچھے جو ہاتھ کار فرمائیں اس کے اوپر قوم کیوں نہیں سمجھ رہی ایک تسلسل کے ساتھ ایک منظور پشین تحریک سے اس سے پہلے ایمکی ایم کا معاملہ اس کے بعد یہ پورا ایک سلسلے کے ساتھ جاری ہو ساری ہے دیکھیں آپ کو اپنے ایرگیت کے ممالک سے یہ بات سمجھ نہیں چاہیے پاکستان کے ان کے جذبات کو پڑکانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ بہرحال ایک اگر آپ کو یاد ہو کچھ ایران کے اندر بھی نوجوان کو ریاست کے خلاف اسی طرح سے پڑکایا گیا تھا اور اس کے پیچے ٹیلیگرام کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ رول پلے کر رہا تھا جس کا مالک ایک صحیح نہیں ہو دی ہے پاکستان کے اندر بھی چاہے فیس بک کی شکل میں ہو چاہے وٹس ایپ کی شکل میں ہو یا دیگر اپلیکیشنز کی شکل میں بہرحال ایک ایسی فضا موجود ہے جہاں پر باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر معاشرے کے اندر اقترات برپا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں منظور پشتین کی تحریک کے حوالے سے اگر آپ سوشل میڈیا میں ایک جائزہ لیں ٹویٹر سے لے کر فیس بک تک اور فیس بک سے لے کر وٹ سی پت آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ بڑی مقدار میں ایک اؤنٹس وہ ہیں جو فیلستان سے رن کیے جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور یہاں پر کسی تحریک کو محمیز دینے کے لیے باہر موجود امریکن اور اشتر ایکار اپنا برپول رول جو آدھا کرتے رہے اور آدھا کر رہے ہیں لہذا لانگ ڈسٹنس کال ہے ہمارا رابطہ ایسی باہل ہو جاتا ہم دوبارہ آغاز کریں گے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت تم سلام مرانا صاحب اللہ سلام 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 دے اور ہمارا ملک اچھا مرانا صاحب بھی ہیں تو میں بیان کرنا چاہتی جا کہ ابھی پی ٹی اے مران ہے جو خلاق ہو گیا اچھا اس کو کہا جا رہا ہے شہید یہ مرانا صاحب جانتے میں جانتی جاتا کہ شہید بہت بڑا شہید ہوتا ہے جو اللہ کے لئے نیک کام کرتے شریف اسلام کے لئے شہید ہو جائے مذہبی کام کرتے ہو یا ملک کے لئے کربا کوئی کام کرے ملک پر قربان ہو جائے یا کوئی اور اچھا ایسا کام کر رہا ہے جان بچائی ہے یا مسجد میں بیٹھا وہ نماز پڑھا یا کچھ اور بم جی شہید ہو جائے ایسے پرپس والا جو ہوتا ہے اس پہ جاتا شہید ٹھیک ہے قبلہ ہمارے ساتھ میں ان سے پوچھ لیا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ لانگ دیس تیس کال تیمار رابطہ آپ سے منقدر ہوتا ہے اس دوران ہم نے کال لی یہ خاتون جو ہماری موزس کالر نے بات کر رہی تھے وہ کوئی اطلاع دے رہی تھی ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی کہ کوئی خودکش دھماکے میں کسی کے علاق ہونے کی وہ بات کر رہی تھی انہوں کہا کہ وہ شہید کہا رہا ان کو اس کے اوپر پر شہید خالصتا شہید ہوتا کیا شہید کہہ سکتے اس کو جو سیاسی ادبار سے کسی کو مارا جائیں دیکھیں شہید کا لفظ جو ہے نا یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو مختلف جگو مختلف مفاہی میں استعمال ہوتا ہے اس کا اسلامی مفہوم یہ ہے وہ مقتول جو اللہ کے دین کی راہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کی راہ میں اللہ کے دین کی ترویج کی راہ میں اللہ کے دین کے دفاع کے رسلے میں اپنی جان اراد اپنی پسند سے اپنی مرضی سے اللہ قتل ہو جائے اس کو آپ قرآن اور اسلامی اسطلاحات کے مطابق شہید کہتے ہیں یہ ہے اس کا اسلامی منظر لیکن اس کے ساتھ شہید کا لفظ جو ہے یہ ایک مقدس لفظ ہے جس اب جو ہے ہر معاشرے کے لوگ ایک تقدس کے حالے میں استعمال کرتے ہیں ہندو بھی اپنے مرنے والے فوجیوں شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں باقی جتنے بھی عدیان اور مقاتب ہیں وہ بھی اسی طرح سے حتی دہریے بھی حتی اللہ پر یقین لکھنے والے بھی مثلا چائنیز بھی جو لوگ اس جوہرہ فیائی حد بندی کے دفاع میں مارے جاتے ہیں ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال یہ تو اس کی توجیح ہو گئی ہماری بلکل مختصر سمجھتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مختصر سے ٹائم رہ گیا بہت اہم بات آپ اس سے پہلے کر رہے تھے قبلہ یہ تو اس کی توجیح ہو گئی بلکل اختتام پر پروگرام جا رہا ہے جو اغوانستان سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ساری آ رہا ہے ایک رائے پر یہ ہے پاکستان کے اندر جو پشتورستان کی تحریک ہے اہمی لوگ اس کی پشتورست ایک رائے یہ بھی ہے کہ صرف وہ نہیں بلکہ ان کے ساتھ این پی کے لوگ بھی ہیں جو بنیادی طور پر لبرل رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی اسٹیپشمنٹ کی ہمیشہ خلاف رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک رائے یہ بھی ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو افغانستان اور پاکستان کو ایک اکائی طور پر دیکھتے ہیں اور اٹک تک کے سارے حصے وہ افغانستان کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیورن لائن کو اس حوالے سے اس پر ان کے اعتراضات ہیں وغیرہ وغیرہ وہ لوگ اس فکر کے پیچھے ہیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے خلاف یا اتکری اسٹیبشمنٹ کے خلاف اتفادہ بنانے کے لئے امریک کو ہمیشہ ایسے لون کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ ان کو یوز کرے ہیں تو اس میں منظور پشین کا اور اس کی تحرین اس کے لئے جہاں پر وہ دہشت گرنوں کا سارہ لیتا ہے جہاں پر بلوشتان کی طرح کے محروم علاقوں میں دہشت گروپوں کی حمایت اور سرپرسی کرتا ہے وہیں منظور پشتون ٹائپ لوگوں کی بھی سرپرسی کرتا ہے ان کو آرگوائز کرتا ہے ان کو پیتے دیتا ہے ایک راہ یہ بھی ہے اور ابھی کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ منظور پشتین کی حمایت کرنے والے لوگ وہ خود بھی امریکن اسٹیبشمنٹ سے ملتے رہے اور حتی یہاں تک بھی خبر آئی کہ واشنسن میں اسی منظور پشتین کی تحریک کے حامیوں کی وحاق کی سینج کے اندر اس پشتون تحریک کی حمایت میں مدد لی جا سکے اور ان کے وقائل سے یہاں پر بہت شکر گزار بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا اور جو پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری ساری اندورونی اور بیرونی دونوں طرف سورتحال اور جو افسوسناک واقعات پیدر پیش آئے جو کہ جی ایسکیو سے تھوڑے قریب کے اوپر نعرے لگائے گئے اور میں نے اس کو مکمل کیا وہ نعرہ ادھورہ تھا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے انڈین بردی ہے اس کے پیچھے سیونی بردی ہے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے اور جو ایسکیو پر سے ہم پردہ اٹھانے کوشش کر رہے تھے کہ کتنے ہزاروں اکاؤنٹس سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے ہندوستان سے اغوانستان سے وقتلیف جنگہوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں جو کہ فوج کے خلاف غلیز زبان استعمال کر کے لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں آپ کے سامنے سیریا کی صورتحال ہے آپ کے سامنے عراق کے صورتحال ہے آپ کے سامنے یمن کی صورتحال ہے آپ کے سامنے اغوانستان کی صورتحال ہے اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ گزن پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں کہ مہا پر سیریا میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا عراق میں کیا ہوا اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا اپنے وطن کے دفاع کے لیے آپ دیکھیں یہ جو یہ واقعہ جیشکو سے تھوڑا قریب راولپنڈی بھی ہوا اس کی فورن فوٹیج جاتی اور ہندوستانی میڈیا کے اوپر واویلا مجاتی اور وہ جو ہے وہ آئیسائی کی خلاف ایک توفان جو ہے وہ بھرپا کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کے تانے پانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بہت آویر رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں پر بھی فتموں کو دودھ پلانے والوں میں شامل نہ ہو سلسلہ ناظرین عزبیداری کا جاری اچھائے رہے گا کل ایک اور موضوع کے سامنے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ